خدا کا شکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہی منشقے مطابق استعمال کریں شکر گزاری کے طریقوں میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں دوسرا طریقہ حقیقی یہ ہے کہ انہیں جہاں ہمارا رب دیکھنا چاہتا ہے وہاں خرچ کریں جہاں اس کا حکم ہے اس کے اندر صرف کریں تو یہ حقیقی شکر گزاری ہوں گی کہ آزا و جوارے دیئے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے بندے رہے آزمائشوں میں اللہ نے انہیں مبتلا کیا مگر ہر آزمائش میں وہ لوگ ہمیشہ شکر گزاری کا لفظ ہی بولتے رہے ایک بزرگ تھے اور کافی شدید بیمار تھے بخار کی شدت نے انہیں نحیف و ناتواں بنا رہا تھا چاہنے والے عیادت کی غرص سے ان کی خدمت پہ پہنچے اور ان کی حالت دیکھی واقیتاً بہت شدید بخار ہے بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں چلا بھی نہیں جا رہا ہے پوچھا کیسی حالت ہے آپ کی بتائیے تو سہی تو جواب کیا دیتے ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کانوں سے سن رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہاتھ سے کام بھی ہو رہا ہے خدا کا شکر ہے پیروں سے چل بھی رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دماغ میں جو محفوظ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آزا بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہاں البتہ تھوڑا سا بخار ہے اس کو ایک ہلکت انداز سے تعبیر کیا اور جو کچھ اللہ نے نعمتیں بخشی تھی پہلے ان نعمتوں کا ادھار کر کے شکر بدا دیا ہم لوگ تھے وہ کیا کہیں گے بخار ندھار کر دیا ہے بلکل ایک لمحے کے لیے نین نہیں آ رہی کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا ہے پیا بھی نہیں جا رہا ہے ہر چیز کی لذت اقتب ہو چکی ہے پریشانی میں تو اتنا مبتلا ہوں بس پوچھئے مت میں نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا میں مجھ جیسا کوئی پریشان بھی ہوگا یعنی بیماری بھی شدت اختیار کر گئی ہے تو اس کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح رجوع ہوتے ہیں اسے انداز عقی دے کہ اپنے ملنے والے جننے والوں کو آپ نے آخر میں فرمایا تھوڑا سا بخار ہے حالانکہ تھوڑا سا نہیں ہے شدید ترین تھا لیکن پہلے جو اللہ تعالیٰ نے راحت بخشی ہے بدن میں اس کا بھی کر فرمایا چلا بھی جا رہا ہے سمجھا بھی جا رہا ہے سوچا بھی جا رہا ہے کھایا پیا بھی جا رہا ہے حالانکہ لا محالہ بخار کی شدت کی وجہ سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا لیکن آپ کس انداز سے دیکھیں گھوٹ پانی تو پیسک رہا ہوں وہ بھی بن ہو گیا تو ایک آز لقمہ تو کھا سک رہا ہوں وہ بھی نہ کھا سکوں تو ارے بہت زیادہ بات کچھ بات تو کر سک رہا ہوں بھی نہ کر سکوں تو اب ان کی نگاہوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس حضر بے بس اور عاجز ہو چکے ہیں کہ بس اٹھاؤ تو اٹھتے ہیں بٹھاؤ تو بیٹھتے ہیں اپنے سے حرکت بھی نہیں کر سکتے جنبش بھی نہیں کر سکتے ان پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ خدا کا کتنا شکر بجا لائے جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت بخشی ہے نعمت عطا کی